عبد الرحمان بس ایک منٹ ویٹ کرتے اور کے لڑکے جوائن کر دیں کیونکہ موسیقی 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 ہے وہ ایک والا جاتے اس کے پیسٹیو ریکٹنز کے تو یہ ایک دوسری کا ایفیکٹ کینسل آؤٹ کر دیتے ہیں اس ٹائم پہ یہ جس سے سرکٹ ہے وہ پورا ریزسٹیو سرکٹ بھی ہے وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ فریقینسی جس پہ آپ کے پاس یہ ان کا ایفیکٹ زیرو ہو جاتا ہے مینز کہ ایزا شورٹ سرکٹ بھی ہے وہ کرتے ہیں یہ انڈکٹر اور کپیسٹر دونوں ایزا شورٹ بھی ہے وہ کرتے ہیں تو اس پہ اسی کنڈیشن کو اس فریقینسی کو ہم ریزن اور فریکوینسی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ کس کی ایکوال ہوتے ہیں یہ ہم نے ڈیرائیو کی ہوئے تھے ون ور انڈروٹ ایل سی کے آہ فرہ فریکوینسیز بین ویٹ اور کوالٹی فیکٹر یہ لاسٹ سیشن میں ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ایک قویشن پیپر میں ریزوننس کا پڑا ہوگا دو پارٹس ہوں گے اس کے ایک پیرلل کا اور ایک سیریز کا جتنے قویشن ہم نے اس کو پڑکی ہوئے تھوڑا سا گھما پیرا کے آپ سے پوچھا گیا ہوگا کہ اس فریکوینسی کیلئے آپ نے سرکٹ ڈیزائن کرنا ہے آر اور ایل کی یہ ویلیو کیا ہوگی تو اس سارے فارمولے ہیں یہ جو ہم نے اینڈ پر نا یہ ایک ٹیبل ڈسکس کیا تھا یہ ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو آنے چاہیے تو بارحال اس کو ہم نے لاسٹ سیشن میں کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا جنہوں نے لیکچر نہیں لیا وہ پر ریکارڈنگ اپلوڈ ہوں گی انشاءاللہ کل تو پھر اس کو دیکھ لیں اور آج کی لیکچر میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے فیلٹرز اور فیلٹرز ہم پیسیو فیلٹرز پڑھیں گے ٹھیک ہے پیسیو میں یہ کہ جو سرکٹ ایلیمنٹس ہوں گے وہ صرف پیسیو ایلیمنٹس ہوں گے ریزیسٹر کیپیسٹر اور انڈکٹر کوئی ایکٹیو ایلیمنٹ اس میں نہیں ہوگا جب ایکٹیو ایلیمنٹ لگا ہوتے جیسے ٹرانزسٹر اور اوپیم تو پھر اسے ہم ایکٹیو فیلٹر کہتے ہیں فرق یہ ہے کہ جو پیسیو فیلٹر ہے اس کا آوٹپٹ گین وہ ون کی ایکوال آتا ہے ون سے ایکسیڈ نہیں کرتا ایکٹیو فیلٹر میں پھر ہم جنرلی کے لکھتے کیونکہ وہ ون سے گریٹر آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو ون سے گریٹر گین ایچیو کرنے کیلئے گین کیا چیز ہے آپ کے پاس آوٹپٹ ڈیوائیڈڈ بائی انپوٹ ٹرانسفر فنکشن کا گین جو آپ کے پاس یا آپ کے پاس کیا پولٹیج گین ہوتے یا کرنٹ گین ہوتے یا ایمپیڈنس ہوتے یا ایڈ میٹنس ہوتے یہ بھی ہم نے ٹرانسفر فنکشن والے ٹاپک میں ڈسکس کیا تھا تو پیسیو فیلٹر آپ کے پاس فیلٹر اس سرکت ڈیٹس ڈیزائن ٹو پاس سگنلز ویڈ ڈیزائیڈ فریکوینسی اینڈ ریجیکٹ اور اٹینیویڈ ادھر فیلٹر ایک سرکت کیا ہوتے کہ فیلٹر آپ کے پاس ایک سرکت ہوتے جو اس لئے ڈیزائن کیا جاتے کہ وہ ایک سرٹن رینج آف فریکوینسیز کو وہ فیلٹر آوٹ کرے اور باقیوں کو جو ہے نا وہ ریجیکٹ کرے ٹھیک ہے کچھ کو جانی دے اور کچھ کو وہ آپ کے پاس وہ بلاک کر دیں تو اس کے پھر یہ اس کے ڈیزائن کیوں پر ڈیفینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس لو پاس ہائی پاس بین پاس اور بین ریجیکٹ یہ اس کے چار ٹائپس ہے جو ہم ابھی سٹیپ وائز جو نا وہ ڈسکس کریں گے یہ بیسیکلی جو فیلٹر ہے یہ فریکوینسی سیلیکٹیو ڈیوائس ہے ٹھیک ہے اور یہ کہاں کہاں یوز ہوتا ہے آہ 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 یوز تو لیمنٹ دا فریکوینسی سمیکٹروم آف سگنل تو سم سپیسیفائیڈ بین آف ریکوینسی فیلٹر آر دا سرکٹ یوزڈین ریڈیو ٹیلیویجن میں ریسیور میں ٹھیک ہے وہاں آپ کے پاس یہ یوز ہوتا ہے سیلیکٹ ون ڈیزائیڈ سگنل آوٹ آف ملٹیچیوڈ آف بروڈکاس سگنل ان دا انوارمنٹ ہم جتنے جس انوارمنٹ میں ہمارے پاس وائرلیس کمیونکیشن بہت سارے رینج آف ریکوینسی پہ ہو رہی ہے ڈیفرنٹ سپیکٹرم پہ دیفرنٹ کمیونکیشن ڈیفرنٹ بینڈ میٹ کیوں پر ہو رہی ہے تو ڈیزائیڈ فریکوینسی کیچ کر دیں کیلئے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ریسیونگ ڈیوائسز ہوتے ہیں ہمارے پاس جتنی کمیونکیشن ڈیوائسز ہوتے ہیں وہ اس کے اندر یہ فیلٹرز ہی لگے ہوتے ہیں اس کو آپ وہ ڈیزائیڈ فریکوینسی کو جنب پھر کیچ اپ کرتے ہیں اور باقی کو وہ فیلٹر آوٹ کر لیتے ہیں یا بلوک کو کر دیتے ہیں تو پیسی فیلٹر کی بات ابھی ہم نہیں کی کہ پیسی فیلٹر کیا ہے پیسی فیلٹر میں جو ایلیمنٹس ہوں گی ریزیسٹر انڈکٹر اور کپیسٹر پیسیو ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور اگر اس میں آپ کے پاس یہ ٹرانزیسٹر اور پیم لگا ہوا ہوا اپریشنل ایمپلیفائر تو اسے پھر ایکٹیو فیلٹر کہتے ہیں ڈیفرنس یہ ہے کہ جو پیسی فیلٹر ہے اس کا آوٹ پوٹ گین جو ہے نا وہ جی وہ آپ کے پاس وہ آتا ہے وان سیکسیڈ نہیں کرتا اور یہ ایکٹیو فیلٹر کا گین جو ہے نا وہ جنرلی ہم کے لکھتے ہیں وہ مطلب گریٹر دین وان آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو بہرحال ہم نے اس کورس میں یہ پیسی فیلٹر سے یہ ڈسکس کرنے کیونکہ اوپ ایم وغیرہ بھی آپ لوگوں نے نہیں پڑھا اوپ ایم پڑھ رہے ہو کسی سے اس میں آپ لوگ ای ڈی سی پڑھ رہے ہو نا کوئی ہے سن رہے ہیں کوئی نہیں سر اوپ ایم نہیں پڑھا نا ابھی ٹرانزیسٹر وغیرہ بھی نہیں پڑھ رہے ہوں ای ڈی سی میں جی جی سر پڑھا ہے سر ٹرانزیسٹر پڑھا ہے جی جی سر اور اوپریشنل ایمپریفائر جی جی سر ملٹیپل ایمپریفائر تمریز نے تو پڑھا ہوگا جو ریکلر پڑھ رہے ہیں یہ تو سارے وہ سینئر سٹورنٹس آن لائن ہیں نا جو ریکلر ہے اس میں سے کوئی بھی نہیں آن لائن اور مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے ان لڑکوں پہ پتہ نہیں چل نہیں لینی تھی کلاس یا نہیں تھی آویلیبل تو بتا دیتے ہیں آپ لوگ انہیں کل خود ہی کہا تھا انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ ہم ایوننگ میں فری ہوتے ہیں مورننگ میں ہم نہیں لے سکتے تو چلیں بہرحال ایل سی فلٹر ٹیکنو اس کے اوپر یہ زرہ سکرین کا آپشن آ رہا ہے میں اس کو زرہ دوبارہ شیئر کر دوں سکرین نظر آ رہی ہے کوئی بلیک آوٹ گرین تو نہیں ہو گئی جی سر آ رہی ہے سر اچھا چلے ٹیک ہے تو آپ کے پاس ایل سی فلٹر ٹیکنالوجی فیڈ ریلیٹس ایریہ سچ ایکوالائزر یہ اس کے ڈیفرنٹ اپلیکیشنز ایمپرنس میچنگ نیٹورک ٹرانسفرمر میں شیپنگ نیٹورک پاور ڈیوائیڈر اٹینیویٹر ڈیریکشنل کپلر ان اس میں بہت سارے ترمینالوجی جو اینا وہ اس کے ریلیٹیڈ ہے انٹینہ سے ریلیٹیڈ ہیں کنٹینیویسلی پروائیڈنگ پیکٹیسنگ انجنیر ویڈ اپورچونیٹی آہ تو انویٹ ان ایکسپریمنٹ بیسیڈ ایل سی فیلٹر وی سٹیڈی ان دیس سیکشن دیر آر ادھر کانڈز او فیلٹر سچ از ڈیجیٹل فیلٹر الیکٹرو میکینیکل فیلٹرس میکرو ویڈ فیلٹرس ویچھ آر بیانڈ ڈی لیور اپ ڈیس ٹیکس تو اس لیول پہ تو اب آپ ان یہ چیزیں آپ لوگ کو نہیں سمجھ جائے گی لیکن بہرحال ان ساروں کے جو بیسکس ہے نا وہ یہی ہے جہاں آپ کے پاس یہ آر ایل سی اور یہ پیسی فیلٹرز اور ان کا بیہیویر جو ٹرانسفر فنکشن وغیرہ ہم آپ بھی ڈسکس کریں گے تو فاؤنڈیشن ان ان ساری چیزوں کے پر یہی ہے ٹیک ہے اب آپ کے پاس سٹارڈ میں بات کیا ہمارے پاس فیلٹرز کیا ہو سکتے ہیں ایک تو لو پاس فیلٹر ہو سکتے ہیں ٹیک ہے لو پاس فیلٹر کیا کرتے ہیں وہ لو فریکوینسی اس کو پاس آوٹ کرنے دیتا ہے پی اس پاس بیاندھو در اس کے جو ایک سرٹ ر ٹرن فریکوینسی ہوتا ہے جس ہم پھر کٹ آف اللہ فریکوینسی کی کیتے JC و ماسکو ہے ٹرہا فریکوینس کرتے ہیں وہ لیسان کر لیتے ہیں ویل collide کے ویلیو کے اوپر اس کے بعد پھر آپ کے پاس جتنی فرکوینسی آئیں گے وہ اسے پاس آوٹ کریں گے اس سے پہلے جتنے آئیں گے اسے وہ سٹاپ کریں گے فار اگزامل میں ون کلو ہرٹس کرد وہ کٹا فرکوینسی لے رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے تو ون کلو ہرٹس سے پہلے سارے وہ سٹاپ کر دے گا پاس نہیں ہوگے اور اسے اس سے باج ہے نا وہ جتنے آئیں گے اسے پاس کرے گا سمیلرلی اگر یہاں بھی میں کٹا فرکوینسی ون کلو ہرٹس رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے تو وہ ون کلو ہرٹس تک پاس کرنے دے گا اس کے بعد وہ سٹاپ کر دے گی اور جتنے یہ بینڈ پاس فلٹر کیا ہے کہ وہ ایک سرٹن بینڈ کو پاس کر دیتا ہے یہ ہمیں دو کٹا فرکوینسیز کی ضرورت ہوتی ہے ان دو کٹا فرکوینسیز کی جو ہے نا وہ ہمارے اس کے درمیان جتنی رینجو فرکوینسی ہوگا بینڈ رٹ ہوں ٹھیک ہے تو ون کلو ہرٹس تک ٹھیک ہے تو ون سی لے کر فائف کلو ہرٹس تک یہ رینجو فرکوینسیز کو پاس آؤٹ کرے گا اور اس کے آگے پیچھے وہ اسے سٹاپ کرے گا بینڈ سٹاپ کے یہ اس سے ہوٹا ہے کہ اس سٹاپ کرے گا اور اس سے آگے پیچھے جو فرکوینسیز ہوں گے وہ اسے پاس آؤٹ کرے گا ٹھیک ہے یہ چار ڈفرینٹ کنڈیشنز ہیں ہوگا وہی آر ایل سی سر کٹھی وہ ڈیپینڈ کریں کہ ہم آوٹ پوٹ کس ایلیمنٹ کے کروس لے رہے ہیں تو اس کا ٹرانسفر فنکشن بنائیں گے ڈسکس کریں گے اور اس سے ہم دیکھیں گے کہ دیکھیں فریکنسی انکریز کرنے سے اس کا بیہیویر یا آوٹ پوٹ کیا آتے ہیں اور ٹرانسفر فنکشن کیا ہوتا ہے یہ لیکچر اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا یا نہیں لیا تو پھر آج آپ کو اس میں دیکھتے ہیں کتنا پھر سمجھ آتے ہیں بہرحال یہ ٹرانسفر فنکشن آوٹ پوٹ بائی ان پوٹ آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ آوٹ پوٹ کیا لیتے اور اس کے ساب سے وہ کس ایلیمنٹ کے کراس آف آوٹ پوٹ لیتے اور وہ وولٹیج فائنڈ کر رہے ہیں وولٹیج بائی وولٹیج کرنڈ بائی کرنڈ ہے یا وولٹیج بائی کرنڈ ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ ہم نے ٹرانسفر فنکشن والی ٹاپک میں لیکچر میں ڈسکس کیا تھا تو یہ جو آپ کے پاس فیلٹرز ہے اور ان کے کریکٹریسٹک اور ان کے جو آپ کے پاس یہ اس میں فگر میں گیون ہے ٹیبل پورٹین پوانٹ فائیف از اونلی ویلیٹ پور فرسٹ آرڈر فرسٹ آرڈر فرسٹ آرڈر فلٹر بٹ فرسٹ آرڈر یہ ہے کہ آپ کے پاس جو سرکٹ ہم بنائیں گے نا آپ نے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جس میں اس میں آر اور ایل یا سی لگا ہوگا ٹھیک ہے تو اور فریکوینسی ویری کریں گے اور یہاں سے آوٹ پوٹ لیں گے تو دیکھیں گے کہ آپ کے اس کا بھی ہے ویر کیا یا آر ایل ہوگا یا یہی سی آر سی ہوگا لیکن ریجسٹر کے کرو جب آپ آوٹ پوٹ لیتے تو پھر ہائی پاس بن جاتے ہیں اور یہ آپ کے پاس سیکنڈر یہ ہے کہ وہ تین کمپننٹ ایک ساتھ لگے ہوں گے سیریز میں یا پیرلل میں تو بہرحال آہو سیکنڈر جو یہ یہ دو سرکٹ سے نا یہ بینٹ پاس اور بینٹ سٹاپ فلٹرز اسے ہم آر ایل سی سرکٹ سے ہی بناتے ہیں میں جاتے ہیں یہ دو سرکٹ ریالیزائشن بہرحال اس کا یہ آوٹ پوٹ گین ہے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ آپ کے پاس جو لو پاس فلٹر ہائی پاس فلٹر ہیں تو یہ آپ کے پاس اس کے سرٹن لو پاس اس کا جو سرٹن رینج آف ریکوینسی کے لیے اس کا گین کیا ہوگا وہ وان ہوگا اور اس کے بعد جو اس کا گین ہوگا نہ وہ زیر ہوگا ٹھیک ہے جو ہم نے یہ دسکس کیا کہ جو گین ہیں یہ سرٹن فریکوینسی تک یہ وان ہوگا اور اس کے ابھی کے بعد یہ کیا ہوگا وائے ہائی فریکوینسی انفینیٹ کا مطلب یہ کہ ہائی فریکوینسی کے لیے وہ جو ہے نب اپ کے پاس zero ہوگا سمیلرلی ہائی پاس وہ لو فریکوینسیس کے لیے اس کا آوٹ پوٹ جانو زی اور ہائی فریکوینسیس کے لیے وہ کیا ہوگا وہ وان ہوگا کٹا فریکوینسیز ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کٹا فریکوینسی کو اب ریزوننس کا لیکچر بھی آپ لوگوں نے نہیں لیا تو یہ بات اب آپ کو نہیں سمجھا گیا جو ہاپ ہاپ اور فریکوینسی سے ہاپ اور فریکوینسی کے جو آپ کے پاس ہاپ اور فریکوینسی کیا ہوتا ہے کہ ہم جو آپ کے پاس ہائیسٹ ویلیو ہوتی ہے نا ٹھیک ہے جو اس کیس میں ریزرنس کی کیس میں وی بائی آر تھا اس کو اندر روٹ ٹو کی پر ڈیوائیڈ کر لے تو جو ویلیو آ جائے گی وہ ایکچلی ہائیسٹ ویلیو کو آپ زیرو پوائنٹ سیون زیرو سیان سے جب ملٹیپلائے کرتے وہ جو ویلیو آئی گی وہ آپ کے پاس کٹ آ فریکوینسی ہوگی ٹھیک ہے تو بینٹ پاس کیا ہوتا ہے کہ بینٹ پاس آپ کے پاس لو اور ہائی ہائی فریکوینسیز کیلئے وہ آپ کے پاس یہو ٹرانسفر فنکشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ سرٹن رینج کے درمیان جو ہے نہ وہ کٹ آ فریکوینسیز کے درمیان وہ کیا ہوتا ہے وہ وان ہوتا دیکھتا ہے جو ہائی اور لو کیلئے گا اور کرتا ہے کریں بیکنس کے درمیان یا ڈیون ہوگا اُ �ی Billy ڈیون ہو گا تر عیلے رہ کلیٹھogen ترہی ڈیونے کے درمیان کتہوکر ٹروٹ وبیکینس کے درمیان جو اچھا موکر رہے تھے اب لو پاس فیلٹر کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے اور اس کا یہ سارا بھی ہے ہم آپ ڈسکس کریں گے لو پاس فیلٹر اس ڈیزائن ڈو پاس اونلی فریکوینسی اس فرام ڈی سی اب تو کٹ آف فریکوینسی ڈی سی کیا چیز ہے بھائی جی ڈی سی کیا لکھا ہوا ہے لو پاس فیلٹر وہ فیلٹر ہوتا ہے جو ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہ ڈی سی سی لے کر ایک سرٹن کٹ آف فریکوینسی تک فریکوینسی کو جانئے تھا اور آگے پھر سٹاپ کر دے تو ڈی سی کیوں لکھا ہوا ہے ڈی سی کی فریکوینسی کتنی ہوتی ہے ڈی سی کیا ہوتی ہے بجرانی آن لائن ہے شازیب ہے حمزہ مصطفیہ ہے شازیب ڈیریکل کرنٹ سر ڈیریک کرنٹ سے ایک سرٹن فریکوینسی تک درک کرنٹ کے فریکوینسی کتنی ہوتی ہے سیرو ہوتے ہیں آج ہو تا ہے اگر سی تو تو ہے گاںiba سیو بانتے ہیں مقابلی نے ایک سنی beschذہ کیا تو وہ جامعا بانتے ہیں اور اسی خلال ہو۔ toothbrush کیا تو مقابلی کی ہے هر ابت gettin binہ República اور اب ایک کلو ہاتھ تک جس اسêter تا شخص کریں گے اب یہ آپ کے پاس آہ یہ لو پاس فیلٹر کیسے بانتے ہیں ہم نے جسٹ یہ فرسٹ سرکٹ بنایا ہوئے آر سی سرکٹ ہے فرسٹ سرکٹ ہے ٹھیک ہے اب اگین یہ ایک بات یاد لگے فرسٹ سرکٹ ہے یہ ہم نے وہی جو چپٹر سیون میں پڑھا تھا وہ یہ چیز ہے لیکن وہاں سوڑ جوتا وہ ڈی سی تھا پھر ہم نے اس ٹائب کے سرکٹ کو چپٹر نائن الیون ان میں ڈسکس کیا اور اس میں ہم فریکوینسی کو کونسٹ ہمیں ہم پڑھا تھے اب چپٹر نمبر فوٹین جو نا جب سے ہم نے لاسٹ ویک سے سٹارٹ کیا اس میں ہم کیا کر رہے اس میں ہم فریکوینسی وری کر رہے فریکوینسی وری کرنے سے آپ کے پاس یہ جو کی پیسٹر ہی انڈکٹر ہے ان کا بی حییویر اس کے جو ریکٹو ایم پیڈنس سے ریکٹنس سے کپیسٹیو ریکٹنس سے یہ وری ہوتا ہے ہمیں کم رکھتے تو اس کا ایم پیڈنس زیادہ ہوتا ہے فریکوینسی آپ زیادہ کرتے تو یہ کم ہوتا ہے بکوز یہ وانور جی امیگا سی اس طرح ہوتا ہے نا تو انورسل ریلیشن امیگا کیسے دور انڈکٹر کی کیس میں یہ ڈائرک ریلیشن ہے تو فرکوینسی بڑھانے کم کرنے سے ان کا بیہویئر کیا ہوگا تو یہ بڑھائیں گے کم کریں گے تو یہ کچھ کو پاس کرنے دکھا کچھ کو وہ روکے گا اگر آپ اس کے کراس آٹپٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم آٹپٹ کس کے کراس لے رہے ہیں یہ جو تو آپ کے پاس سب سے پہلے اس کا آٹپٹ اس کے کراس کس کی کوئل ہوگا سیمپل سیریز سرکٹ ہے نا تو آٹپٹ اس کا اس کے ایمپیڈنس ڈیویڈڈ بائی سم آف ڈا ایمپیڈنس ڈ ٹھیک ہے اور ملٹیپلی آڈڈ بائی سپلائیڈ ڈولٹیج ڈیویڈڈر کر فارمولہ ہم لگائیں گے نا تو یہ جو بھی آوٹ ہے وہ ایکوال ہوگا کس کے اس کا جو ایمپیڈنس ہے ٹھیک ہے ڈویڈ بائی سم آف ڈا ایمپیڈنس آر پلس ون ور جو ایمپیڈنس اور یہ وی آئی ایکچولی یہاں تھا نا ملٹیپلی آڈڈ بائی جو انپوٹ وولٹیج اس کو وی آئی کا ہوا ہے اس وی آئی کو جب ہم اس طرح یہ وی ناٹ ہم نے فائنڈ کر رہے وی ناٹ اس کی ایکوال ہے تو اس وی آئی کو جب ہم ہم اس سائٹ پہ لے آتے ہیں نا تو یہ آوٹ پوٹ وولٹیج ڈیوائیڈ بائی انپوٹ وولٹیج ٹھیک ہے اور آوٹ پوٹ ڈیوائیڈ بائی انپوٹ اس کو ہم کیا کر رہے تھے ٹرانس فر فانکشن کر رہے تھے تو ایچ ڈبلی او اس لئے اور ایچ ڈبلی او سی ریپریسنٹ کرتے بیسکلی فریکوینسی ریسپانز ہے کیونکہ اب آپ فریکوینسی میری کریں گے ابھی سے آپ جب سول کریں گی نا اس ڈینر ڈینومینیٹر میں جو ٹرم ہے اس کا ہم کیا کریں گے سیمپل ایل سی ایم لیں گے اس کے ایل سی ایم کیا آئے گا ایل سی ایم کیا آئے گا اس کا آر پلس ون ور جیو میگا سی ہے نا تو اس کے ایل سی ایم لیں گے دیکھ اوپر میں ذرا لکھ لیتا ہوں یہ ایک میں ڈیٹیل سے کرو باقی میں ہمیں ابھی پھر ڈارک ڈارک بتاؤں گا اس کی ویلی پروسیجر سے ہمیں اس کا پہلے ایل سی ایم لے لیں تو آپ کے پاس آر جی اومیگا سی پلس ون ڈیوائیڈڈ بائی جی اومیگا سی یہ جی اومیگا سی ترل ڈینومینیٹر میں نا یہ اوپر جائے گا تو یہ اس کے ساتھ کینسل آؤٹ ہو جائے گا نا کینسل آؤٹ ہو جائے گا نا یہ ادھر ڈینومینیٹر ترل ڈینومینیٹر سے اوپر جائے گا پروڈکٹ میں آئے گا نا یہاں جی اومیگا سی ایسے آئے گا تو یہ جی اومیگا سی اس کے ساتھ کیا اوپر ون رہ جائے گا کلیر ہے یہاں تک اور یہ ون پلس آر جی اومیگا سی اس کو اس طرح لکھ دیا تو یہ جو اس کا ٹرانسفر فنکشن ہے وہ اس کی ایکوال آگیا سمجھ رہے بھائی اب آپ کے پاس جب اس کے فریکوینسی لو ہوگی اس کی فریکوینسی لوگ مطلب زیرو ہوگا لیٹ سپوز تو اس میں زیرو پوٹ کر لے تو کیا جائے گا ون ڈیوارڈڈ بائی ون پلس زیرو ہوگا نا تو مینز کہ ون ڈیوارڈڈ بائی ون ہوگا تو زیرو فریکوینسی پہ آؤٹپوٹ کیا ہوگا وہ ون ہوگا نا اور جب فریکوینسی آپ ہائی کریں گے تو یہ ویلیو بڑھنا شروع ہو جائے گی نا دیکھ اس لو فریکوینسی کے لیے ون ڈیوارڈڈ بائی ون آگا ہے اس ایکول تو ون اب آپ اس کو بڑھائیں گے نا اس فریکوینسی کو بڑھائیں گے تو آپ کے پاس ون ڈیوارڈ بائی ون کے ساتھ کچھ ایڈ ہوگا نا لیٹ سپوس ٹو ہوگا پھر اگلے میں اور بڑھائیں گے فریکوینسی ٹین ہٹس کریں گے ہنڈرڈ ہٹس کریں گے تو وہ ہنڈرڈ اس آر اور سی کے ساتھ ملٹیپلی ہوگا آر اور سی کی ویلیو تو کونسٹن ہوگی نا لیٹ سپوس اس کو آپ نے ون کیلو رکھا ہوا اس کو ون مایکرو فیرارڈ رکھا ہوا ہے تو فریکوینسی یہ پہلے جب زیرو تھی تو یہ ٹرم پورا زیرو ہو گیا ون ڈیوارڈ بائی ون ہو گیا تو وہ تو زیرو پہ آپ کے پاس ون آگیا تو یہ دیکھیں زیرو پہ آپ کے پاس ون آگیا آپ فریکوینسی بڑھائیں گے تو یہ جو ڈیو نومنیٹر میں ٹرم ہے نا وہ انکریز ہوتا رہے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ بڑے نمبر کا ہم انورس لیتے تو ویلیو کیا ہوتی ہے ویلیو کیا ہوتی ہے بڑھتی ہے نا کم نمبر کا انورس لیتے تو زیادہ نمبر آتے ہیں زیادہ نمبر کا انورس لیتے تو کم ویلیو آتے ہیں سوری بڑھے گا نا یہ کم ہوگا ٹھیک ہے یہ ون تاوزنڈ کاف لیں گے تو لیٹس اوز یہ 0.001 آئے گا تو جتنے آپ فریکوینسی بڑھائیں گے یہ تو آئیڈیل بنایا ہوا ہے نا یہ جو بالکل سٹریٹ لائن ہے ویسے ہوتا ہے ایسے نہیں ہم لیب میں دیکھیں گے وہاں انشاءاللہ پیس پائس میں جب پلوٹ کریں گے نا تو یہ زیرو پہ تو یہ ون ہوتا ہے لیکن اس کو اگر میں یہ ایسے جو یہ ایکچولی جو لکھا ہوئے نا بنایا ہوا ہے ایکچولی یہ اس طرح ہوتا ہے کہ لو فریکوینسی کے لیے یہ ایسے ہوتا ہے اور ہائی فریکوینسی کے لیے یہ پھر زیرو کی طرف ایسے اپروچ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے آئیڈیل یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس یہ سرٹن رینج تک پھر یہ ون آؤٹپٹ دے گا اور جو آپ کے پاس اس بلکل بات جو ہے نا جو کہ ایک آئیڈیل کنڈیشن ایسے پھر پوسیبل نہیں ہوتا ٹھیک ہے میکسیم مگر یہ ڈپینڈ کرتے ہیں آپ آر اور سی کی ویلیو ایسے ایڈیسٹ کر لیں کہ آپ اس کو نا زرہ توڑا سا سمودھ کر لیں ہم آگے جا کے پلوٹس لینئر پلوٹ ہوتا ہے ڈیکیڈ پلوٹ ہوتا ہے لاغریتمک پلوٹس ہوتے تو آپ یہ ویسے لینئر کا سکیچ انہوں نے بنایا ہوا ہے تو یہ زرہ ایسے زیادہ سمودھ نہیں ہے آپ جتنا یہ لینئر میں صاف سا بنا لوئی در آپ کو میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ آئیڈیل ہے یہ بات سمجھ کے یہ ایکچوال ریسپونس ہے فریکونسی کم ہے آوٹپوٹ زیادہ ہے ون ہے ریسپونس اور فریکونسی آپ بڑھا رہے تو وہ زیرو کے طرف جا رہے ٹھیک ہے تو یہ لوگ پاس کر رہے اور ہائی کو وہ کٹ آف کر رہے لیکن ایکچوال یہ تو آئیڈیل ہے ایکچوال میں ایسے یہ آپ کے پاس بیسکلی یہ جو ہے نا یہ لینئر انہوں نے گراب سکیچ کیا ہوا ہے آپ آر اور سی کے ویلو کے اجسٹ کریں گا اور ہم ذرا ڈیکیٹ پلوٹ لیں گے تو یہ تھوڑا سے ایسے سمودھ ہوتا ہے پھر میں بات یہ کہنا چاہ رہو کہ اتنا بھی جلدی یہ اس میں اتنی ریپیٹ ٹرانزیشن نہیں ہوتی ایسے سمودھ ہوتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ آٹپوٹ مطلب فریکوینسی کی حساب سے لے رہے لیکن وہ کیا لوگریتمک سکیل لے رہے یا ڈیکیٹ لے رہے وغیرہ وغیرہ ہم پیس بائس میں دیکھیں گے ٹھیک ہے تو اس کے اب قط آف ریکوینسی کیا ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو ہائیسٹ ویلی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم انڈر روٹ ٹو کیوں پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو اسے اب جب آپ انڈر روٹ ٹو کیوں پر ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کے پاس یہ ون ہیں ون کو انڈر روٹ ٹو پر ڈیوائیڈ کریں تو ون اور انڈر روٹ ٹو اور انڈر روٹ ٹو کس کی اقوال ہوتا ہے تو 0.707 کو ملٹیپلائی کریں گے تو 0.707 ہونی آئے گا تو اس کٹ آف فریکوینسی کیوں پر کٹ آف فریکوینسی میں جس فریکوینسی کے بعد وہ پھر باقی فریکوینسی کو نا وہ کٹ آف کرے گا اس کیوں پر اس کا امپلیٹیوٹ کیا ہوگا یہ اس کا مگنیٹیوٹ کیا ہوتا ہے وہ 0.707 ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جتنے فریکوینسی آئیں گی وہ اسے کٹ آف کرے گے یہ بات سمجھ رہے بھائی ٹھیک ہے اور جی اب آپ کے پاس اس کے اب آپ کے پاس یہ اس کی کوئل ہے یہ کہاں سے آگیا بتا سکتے ہوں یہ بیسکلی اس کا ہم کٹ آف فریکوینسی کٹ آف فریکوینسی اب کون جو فریکوینسی اس کی ویلیو کیا ہوگی کس کے بعد یہ جو سر کٹ ہے پرٹیکولرلی وہ آپ کے پاس اس کو اس فریکوینسی کی پہلے جانے دے گا بعد میں کٹ آف کرے گا تو یہ میں آپ کو بتا ہے نا آر اور سی کی ویلیو ڈیفائنڈ کرتے ہیں تو وہ کیسے یہ یہاں سے آپ کے پاس دیکھیں اس کا مینگنیشیوڈ لیں گے نا اچھ امیگا سی کیلئے اس کا ہم مینگنیشیوڈ لیں گے تو اس کا مینگنیشیوڈ لیں گے تو ہم جسٹ اس کا سکوئر کریں گے نا ون کا سکوئر ون آئے گا اور اس کا امیجنری کا سکوئر جس کے ساتھ امیگا ہوگا اور آر اس کا سکوئر لیں گے ٹھیک ہے اور انڈر دا روٹ کمپلیکس نمبر کا ہم مینگنیشیوڈ کیسے فان کرتے ہیں اے پلس آئی بی کا اے سکوئر پلس بی سکوئر انڈر دا روٹ ٹھیک ہے تو اس کا سکوئر پلس اس کا سکوئر اور انڈر دا روٹ تو اب کٹ آف فریکوینسی وہ ہوتی ہے جب آپ کے پاس اسے آپ انڈر روٹ ٹو پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ایچ مینگنیشیوڈ کس کی کوئل تھا وہ ون کی کوئل تھا اور کٹ آف فریکوینسی کے لئے اس ون کو ہم انڈر روٹ ٹو پر ڈیوائیڈ کریں گے تو ایٹ مینز کہ ایچ سی ڈبلیو دس ٹرم ویز ایکوال ٹو انڈر روٹ ٹو اب یہاں سے ہم وہ نکالیں گے اومیگا سی کے تو اس کو کیسے کریں گے آسان تریک ہے کہ دونوں سیٹ کو سکوئر کر دے تو آپ کے پاس یہ سکوئر روٹ کٹ جائے گا یہ سکوئر روٹ بھی کٹ جائے گا ٹھیک ہے ادھر ٹو رہ گیا ادھر یہ تو جارہ کروس ملٹیپلیکیشن کر لیں آہ اس میں سے یہ کیسے سال ہوگا دیکھیں ون ور ون پلس اومیگا سی سکوئر آر سکوئر سی سکوئر یہ ایک سائٹ پہ آ گیا اور اس ایکوال ٹو ون ڈیوائیڈ بائی ٹو تو ٹو ادھر لے آئے اور اس کو ادھر لے آئے نا کروس ملٹیپلیکیشن کر لیں یہ ٹو ادھر آ جائے گا میں اوپر لکھ رہا ہوں یہ ٹو ادھر آ جائے گا اس ایکوال ٹو اور یہ ون پلس اومیگا سی سکوئر آر سکوئر اور سی سکوئر یہ دوسرے سیٹ پہ آ گیا ٹھیک ہے اب یہ ون اس سیٹ پہ آگا تو مائنس ہو جائے گا یہاں ون رہ جائے گا ٹھیک ہے اس ایکوال ٹو اس اومیگا سی سکوئر، آر سکوئر اور سی سکوئر تو اب میں نے اومیگا سی کی ویلیو نکال لیا تو اومیگا سی میں اپنی جگہ رہے نہیں دوں گا اس ہوا اس آر اور سی کوئر سیٹ پہ لائیں گا تو آر سکوئر اور سی سکوئر اومیگا کرنے کے لئے تو اس کو انڈر روٹ لیں گے دونوں سیڈ کا یہاں اومیگا سی رہ جائے گا اور دوسرے پر اپر کیا جائے گا انڈر روٹ آ جائے گا تو اس میں سے بھی آر سکوئر ہے اور سی سکوئر ہے نا تو اس میں سے سکوئر کٹ جائیں گے تو یہ تو کٹ آف ریکوینٹ سے آپ کے پاس کیا ہے ونو اور آر سی اور اگر یہ ونو اور آر سی سے کچھ یاد پڑھ رہے ہیں ونو اور آر سی ہم نے کیا فائند کیا تھا چپٹر نمبر سی آنگے آہ کس کی ایک والتا ڈی سی کے لئے کہ وہ ایک ٹائم کانسٹ میں کتنا ڈسچارج ہوتا ہے یہاں اس سے ریورس ہے کہ جو کٹ آف ریکوینٹسی ہوگی نا وہ سیریز چونگی آر سی سرکٹ ہے نا آر سی سرکٹ کے لئے جو کٹ آف ریکوینٹسی ہوگی وہ ون بائی آر سی ہوگی وہاں ٹائیز ایکول ٹو آر سی تھا نا تو آئی کول تھا آر سی اور وہ جو انڈکٹر تھا انڈکٹر کی کیس میں آپ کے پاس تو آئی آر کی کول تھا تو بہرحال کٹ آف ریکوینٹسی اب یہ مطلب کونسی فریکوینٹسی کے بعد وہ اسے کٹ کرے گا مطلب ان فریکوینٹسی کو وہ پھر اس سے آگے جانی نہیں دے گا تو وہ کونسی فریکوینٹسی ہوگی اگر میں ابھی آپ سے پوچھا آپ کے پاس تیس سکنے انسر کرنے کے لئے اگر ریزیسٹر کی ویلیو ہے ون کلو اہم ٹھیک ہے اور جو آپ کے پاس کپیسٹر کی ویلیو ہے وہ آپ کے پاس ون فیراد ہے یا ون مائکرو فیراد ہے مجھے بتائے کٹ آف ریکوینٹسی کیا ہوگی یہ ون کلو اہم ہے یہ ون مائکرو فیراد ہے بتائے جلدی شاہباز ون کلو کو جب ون مائکرو سے ملٹیپلائی کرتے تو کیا آتا ہے وہ ون تھاؤزن یہ یہاں سے ون میلی آ جائے گا ون میلی کا آپ انورس لیں گے تو ون کلو آ جائے گا نا تو یہ جو کٹ آف ریکوینٹسی ہوگی وہ ون کلو ہرز ہو جائے گی اب سمجھ گئے ملہ ون کلو ہرز کے بعد یہ آپ کے پاس اسے سٹاپ کرے گا اور ون کلو ہرز سے پہلے وہ فریکوینٹسی جتنے آئیں گی وہ ٹین آئے گا ٹوینٹی ہرز آئے گا ہنڈرڈ، فائف ہنڈرڈ، ایٹھ ہنڈرڈ، نائنہ ہنڈرڈ ان سب کو وہ پاس آؤٹ کرے گا اور اس کو رول آف ریکوینٹسی بھی کہتے ہیں یہ جو کٹ آف ریکوینٹسی ہے یہ خیلید اس کے بعد ہے کہ فریکوینٹسی ہے کہ سے پہلے گا وہ ٹین آئے گا چیزے دوسرے ٹین آئے گا ہم کپین کرنے اس کے بعد دوسرے وہ ڈوٹ دوسرے ایٹھ ڈیوییییویییییویییوییی جس ایٹھ م مسسی ہوتی ہے اللہ پاس فلٹر کین آل سو بی فارم وین دا آوٹ پوٹ آف آر ایل سرکٹ اس ٹیکن آف تریزیسٹر آپ اسے نا ہم اسے ابھی ہم نے آر سی سی بنائے ہوا تھا نا آپ اسے آر ایل سرکٹ سی بھی لو پاس فلٹر کو بنا سکتے ہیں لیکن اس کنڈیشن میں آپ نے کیا کرنا ہے اس میں آپ نے آوٹ پوٹ یا نا وہ ریزیسٹر کے کراس لینا ہے تو آپ اس طریقے سے بھی کرلے اسے بھی آپ کے پاس لو پاس فلٹر ڈیزائن ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہائی پاس فلٹر اب میں ڈارک ڈارک کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے ہائی پاس فلٹر وہی آر سی سرکٹ ہے لیکن ادھر اب ہم آوٹ پوٹ کس کے کراس لے رہے ہیں ریزیسٹر کے کراس لے رہے ہیں تو آپ کے پاس وی آوٹ کس کی ایکوال ہو جائے گا ریزیسٹنس آف دیس ڈیواڈڈ بائی سم آف دی ریزیسٹنس ملٹیپلائیڈ ڈیوی آئی ہو جائے گا جو کرسکے ہم لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھوڑھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں لیں گے اس سکتے آب ٹھیک ہے جیوٓ پر چلا جائے گا ہم لیں گے ترڈ ڈینومیٹر سے اوپر چلا جائے گا ٹھیک ہے یہاں آ جائے گا اور یہاں اس کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا تو یہ ون پلس جی امیگا ر آ جائے گا ادھر سے آپ پہ اس کو انڈر روٹ ٹو ایکول ٹو ون ور انڈر روٹ ٹو کر لے نا اس چیز کو ون ور انڈر روٹ ٹو اور اس کو سولف کرے تو یہاں سی امیگا سی بی ون ور آر سی کی کوئل آئے گا ٹھیک ہے لیکن فرق کیا ہے کہ ہائی پاس فیلٹر لو پاس فیلٹر میں اس امیگا سی سے بعد وہ نہیں جانے دے رہا تھا اور اس میں اس کے بعد جانے دے گا ٹھیک ہے بیکاوز یہ اوپر ڈینومیٹر میں نومیٹر میں امیگا ہے نا بھائی سمجھ رہے اس چیز کو اس کا مینگنیشیوٹ کیسے فانڈ کریں گے سمپل یہ کمپلیکس نمبر اس کا مینگنیشیوٹ لے لے نا دس سکوئر ہو جائے گا ڈیوارڈڈ بائی جو نومیٹر میں ٹرمز ہے اس کا اس کا الائدہ سکوئر اس کا الائدہ سکوئر ہو جائے گا تو ہائی پاس فیلٹر اس ڈیزائنڈ ٹو پاس آل دے فریکوینسی اباؤڈ کٹ آف فریکوینسی امیگا سی اور وہ امیگا سی کیسے فانڈ کریں گے آر اور ال کے ہمیں ویلیو گیوان ہو تو ہم ون ور آر سی کریں گے جو ویلیو آئے گی اس کے بعد وہ پاس کرنے دے گا اور اس سے پہلے وہ کٹ آف کر دے گا یہ ایکچوال میں یہ ہے جو کہ یہ بنا ہوئے نا یہ جو ٹرانزیر مادہ یہ دوسرا جو ہے نا یہ تو آئیڈیال ہے اور یہ ایسے جو سے نون لینئر کرب سے دیکھ رہے ٹھیک ہے اس سیون پوائنٹ سیون زیرو سر اس کے بعد وہ جانے دے کا پاس آٹ کرے گا اور اس سے پہلے جو یہ فرین جو فریکوینسی ہوگی اسے وہ کٹ آف کرے گا یہ کیا لکا ہوئے بھائی بینٹ پاس فلٹر ہے تو بینٹ پاس فلٹر آر ایل سی سیریز سرکٹ پروائیڈ ہم نے ریزوننس فینومینا اس آر ایل سی سرکٹ کے اندر تو ڈسکس کیا تھا تو ریزوننس فینومینا کیا تھا یہاں آپ دیکھیں سیریز سرکٹ کا آپ کے پاس چل دی جائے یہ سیریز سرکٹ ٹھیک ہے یہ آپ لو فریکوینسیز کے لئے آؤٹ پوٹ کیا تھا لو تھا اور ہائی کے لئے بھی لو تھا درمیان میں آپ کے پاس یہ انکریز ہوتا رہتا ہے ایک سرٹن فریقوینسی محفہ 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 آٹ کرے گا اور اس سے پہلے اور اس کے بعد میں وہ کیا کرے گا اسے سٹاپ کرے گا انہی فریکوینسیز کو وہ سٹاپ کرے گا یہ بات سمجھ رہے ہیں تو اسی ریزننٹ سرکٹ سیریز ریزننٹ سرکٹ سی ہی ہم جو ہے نا بیسی بیٹھ پاس فلٹر بناتے ہیں یہ آر ایل سی سرکٹ وہی سیریز میں بنے ہوئے ہیں لیکن آوٹ پٹ ہم کس کے کراس لے رہے ہیں ریزسٹر کے کلاس رہے ہیں تو بھی آپ کو یہ بین پاس فلٹر بنا کے دے گا دیس ریزسٹر ڈیوارڈ بائی سم آف دی ایم پیڈنسیز سیریز اور ڈیوارڈ بائی ملٹی پیڈ بائی سپلائیڈ ولٹ ہے تو یہ آوٹ پوٹ بائی انپوٹ ڈیسیز ایچ ڈابلیو اور یہ آپ کے پاس یہ بن گیا ٹھیک ہے اب آپ دیکھنگی نا فریکوینسی بڑھائیں گے جب آپ کم رکھیں گے نا تو یہ چیز آپ کے پاس کم رکھیں گے فریکوینسی تو یہ چیز ہائی ہوگی اور جب زیادہ کریں گے تو یہ ٹرم ہائی ہوگا اور یہ کم ہوگا جب کم رکھیں گے تو یہ ٹرم ہائی ہوتا ہے اور میں ذرا اس کو دوبارہ لکھ لوں دوبارہ سن لیں جب آپ فریکوینسی کم رکھیں گے تو یہاں ڈیناومینیٹر میں نا تو یہ ٹرم ہائی ہوگا اور یہ لو ہوگا اور جب آپ فریکوینسی کو بڑھائیں گے تو یہ ٹرم ہائی ہوگا اور یہ ٹرم کیا ہوگا یہ لو ہوگا درمیان میں ایسے کوئی آئے گا کہ یہ ایکوال ہوگی جس کو پھر ہم ریزنانٹ فریکوینسی کہتے ہیں اس لئے یہ بین پاس بین سٹاپ میں یہ جو ریزنانٹ فریکوینس ہے یہ ہم منشن کرتے ہیں ٹھیک ہے جس پہ یہ میکزمم یہ پوائنٹ اچھیو ہوتے ہیں اور جو ان کٹ آف ریکوینسی جس پہ پاور ہاف ہوتے ہیں نا وہ ہم آئی لائٹ کر لیتے ہیں اس کو بھی ہم کیسے فائنٹ کر لیتے ہیں وہ ہم نے جو سیریز ریزنانٹ میں فائنٹ کیا تھا اگر آپ یہ کٹ آف ریکوینسی سرے یہ ریزنانٹ فریکوینسی فائنٹ کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہاف بین ویڈ ایڈ کر کے یہ ہائیسٹ کٹ آف ریکوینسی ہائیر رینج آ جائے گا اور اس سے وہ بین ویڈ ہاف سپٹریٹ کرتے ہیں تو یہ لو رینج اس کا آ جاتے ہیں دوبارہ جس نے وہ لیکچر نہیں لیا تو یہاں ایک دفعہ پھر دیکھ لے کہ یہ بین ویڈ اس کا ہائی اور لو کیسے ہم وہ کرتے ہیں جب کٹ آف ریکوینسی آپ فائنٹ کر لیتے ہیں کٹ آف ریکوینسی وہ نور انڈر روٹ ایل سی کی ایکوال ہوتا ہے تو اس کا یہ جو ہائیسٹ رینج اور لوہر لینج ہے وہ آپ اس طرح بین ویڈ کو ٹو پی ڈیوائیڈ کر کے اس سے فائنٹ کرتے تھے اور بین ویڈ کس کی ایکوال ہوتا ہے وہ ہمیں گانارڈ بائی کیو یا بین ویڈ ایکوال ہوتا ہے آر بائی ایل کے یا ایل بائی آر تھا وہ اس میں تھا پھر پری ویڈ اسوالے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا ہوا تھا ٹھیک ہے تو ٹائم ہمارے پاس توڑا رہ گیا ہے بین پاس بین سٹاپ سمجھ گئی بھائی بین پاس سوری اس سر ٹھیک ہے یہ اس فریکوینسی سے پہلے اور بعد میں اس والے سے بعد میں یہ سٹاپ کرے گا اور اس کے درمیانے سے جانی دے گا سنج بین ویڈ ویڈی سیریز دریں جن ان سٹرکٹ تو ہاپ اور فریکوینسی دریں جن کی ایکوالیٹی ایڈرمینڈیںڈ سیکشن پورٹین پوانٹ فائیو میرے خیال میں حمزہ نے وہ کلاس ایک لیوئی تھی تو اس میں ہم نے یہ ڈیٹائیل سے دیا کیا تھا وہ اور یہ چیز بلکل سہم ہیں کیونکہ اس میں تو کچھ بھی فرق نہیں ہے یہ آر ایل سی وہاں بھی تھا جس ہم اس میں آوٹ پوٹ اس کے کراس لے رہے ہیں بس اور کچھ نہیں ہے باقی اس کے جو بھی بھی ہوگا اگنسٹ ویڈنگ فرکوینس سے وہ سیم ہی ہوگا جس اے ایز ہاؤ ایور دیزلٹ وڈ نارڈ بیدہ سیم از جس ایڈنگ دی آوٹ پوٹ آف آلو پاس فلٹر آف آلو پاس فلٹر کہتے ہیں کہ اب ایسا نہیں ہے کہ لو پاس اور ہائی پاس فلٹر کے ایک کا انپوٹ دوسری کو آپ دے دے اور اسی سے آپ یہ ڈیزائن کر دے وہ ایسا نہیں ہو سکتا ملاب ہم یہ بین پاس کر رہے ہیں نا تو وہ کیا ہے ایسا نہیں کہ آپ ایک لو پاس بنا رہے گا ہائی پاس بنا رہے گا انپوٹ دوسری کو دے تو بیکاوز ون سرکٹ لوڈز ڈا ادھر ڈا 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 ڈیزائر ٹرانسفر فنکشن ٹرانسفر فنکشن اس کا ڈیفرنٹ آتا ہے تو اس کیلئے بینڈ سٹاوپ کیلئے اور بینڈ پاس کیلئے آپ نے یہی بنا رہے ہیں اس میں اور اس میں کیا فرق ہے بینڈ سٹاوپ کیلئے وہی آر ایل سی سرکٹے لیکن یہاں آوٹ پوٹ ہم کس کے کروس لے رہے ہیں کہ پیسٹر اور انڈکٹر دونوں کے کروس لے رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب یہاں ایک آوٹ پوٹ یہاں ہم ایسے لکیں گے اور ایک یہاں لیں گے نا ان دونوں کے کروس ہم لیں گے بھی آوٹ تو یہاں آپ جب آپ پور ٹرانسفر فنکشن اس کا فائن کریں گے تو اس کا ایمپیڈنس دونوں کا اومیگا ال یہ جائے ذرا کومن لیا ہوئی ہے دیوائیڈڈ بائی سم آف تا ایمپیڈنس اندس لوب ٹھیک ہے وہ آر پلس دس ہو جائے گا تو اگر جب فرق ہے لو ہوگی تو یہ والا فیکٹر ہائی ہوگا تو آپ کے پاس آوٹ پوٹ جہنہ وہ وان ہوگا اور فرق ہے ہائی ہوگی تو یہ والا فیکٹر ہائی ہوگا یہ لوگا لیکن یہ ہائی ہوگا تو پھر بھی آوٹ پوٹ وان ہوگا ٹھیک ہے اور درمیان میں یہ ایک دوسرے کو کینسل آوٹ کریں گے تو وہ آپ کے پاس یہ ایسی نیچے آئے گا تو سرٹن فریکوینسی ہوگی کہ جس پہ یہ ہائی ہوگا سرٹن فریکوینسی تک یہ ہائی ہوگا پھر اس کے بعد یہ کم ہوگا اور پھر سرٹن یہ جو کٹ آف فریکوینسی ہیں وہی سیم ریزوننٹ سرکٹ جو یہ تھا اس کے لیکن بریہیویر اس کا ایسے الٹا ہو گیا وہاں ایسے ہو جائے گا جو کٹ آف فریکوینسی آتی وہ وہاں ہوگی لیکن فرق یہ ہے کہ اس کٹ آف فریکوینسی پہ سیریز میں اس میں آپ کے پاس یہ ایمپلیچیوڈ ہائی تھا اس اب اس والے کیس میں جواب آوٹ پٹ ان دوروں کے کروس لیں گے اس پہ ایمپلیچیوڈ جینا وہ زیر ہوگا تو اگین یہ ساری چیز ہے اس کا گین اگر اس کا اومیگا ناٹ کس کی کوئل ہوگا وہ نور انڈر روٹ ایل سی کے سمجھ رہے بات تو یہ تقریباً فلٹرز کی ڈسکشن ہمارے پاس آئی تنگ ختم ہو گئی ہے اگر ہم زیادہ گرین جنریٹ کرنا ہے کہ آپ کے یہ جو آوٹ پٹ ہمارے پاس وہ ون دیتا ہے اور ٹرو سرگر ترینڈ ہے یہ دیو تو تفرک دیو کریکٹریسٹک آف ون اینورس آف دا اچھا ان کنکلوزن فرم ایکویشن دیس جو سارے ایکویشن ہم نے دیزرائیو کیا میکزیم ام گین او فیسلو کی فلٹرز ون یہ کنکلوزن اب اس کی ہے اگر ہم زیادہ گرین جنریٹ کرنا چاہتے تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں ایکٹو فلٹر یوز کرنے جو کہ اگلے سیشن میں اس میں کیا ہے کہ ان آر ایل سیز کے ساتھ نا ہم بیچ میں جو ہے نا وہ امپلیفائر لگا لیتے ہیں اوپیم لگا لیتے ہیں اپریشنل امپلیفائر لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں اس طرح یہ جو کپیسٹر ہم لیتے ہیں اور اس کے یہ تو اس کے ساتھ نا ہم کیا لگاتے ہیں ہم یہ اوپیم لگا لیتے ہیں تو اوپیم وہ آپ کو کیا کرتے ہیں امپلیفائی کر دیتے ہیں تو وہاں جو ہم لو پاس فلٹر اور ہائی پاس فلٹر پھر ہم لگتے ہیں تو ہم جنر یہاں تو ہم ون لگتے ہیں ہمیں پتہ ہے ون سے زیادہ نہیں ہوتا وہاں ہم کے لگتے ہیں اس کی کچھ بھی ویلی ہو سکتے ہیں فائیو ٹین کچھ بھی ہو سکتے ہیں اس کا جو گین ہوتا ہے اس امپلیفائر کے کریکٹریسٹک کے اوپر ٹھیک ہے بھائی بس اس کے ایک پروبلم ڈسکس کرتے ہیں پھر آپ کے اس کو اسی کو ہی ہم نے پیس پائس پر پلوٹ کرنا ہے وٹ ٹائپ آف فلٹر ہے شون دیس فگر ہی کون سا فلٹر ہے آٹکوٹ ہم کس کی ایک روس لے رہے ہیں بھائی کوئی سن رہا ہے یہ ایل ہے آر ہے اور سی ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ آپ کو یہ کون سا فلٹر ہوگا لیکن ہمیں کہا جا رہے ہیں کہ آپ یہ ڈیٹرمائن کریں کہ وٹ ٹائپ آف فلٹر ہے شون دیس فگر کلکولیٹ دکٹ کرسپورنڈنگ کٹ آف فریکوینسیز آر کی ویلیو لے 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 اور ایچ ایل کی یہ لے اور سی کی یہ لے لے تو ہمیں یہ تو بتایا گیا کہ آوٹپوٹ آپ یہاں سے لے رہے ہیں تو اس کا ہم ذرا آوٹپوٹ کا ٹرانسفور فنکشن پہلے بنائیں گے آوٹپوٹ بائی انفرٹ ہوتے ہیں تو یہ جو آوٹپوٹ ہے یہ دور پیرلل میں ہے تو آر پیرلل ویڈس ایس سی بیسیکل یہ جو جے او میگا ہے آپ کے پاس ایک سی ایکوال ہوتا ہے وانوور جے او میگا سی کے تو اس کو ذرا سمپلیفائی کرنے اس کو ہم اس ڈومین میں لکھتے اور اس ڈومین میں ہم یہ سی ایکوال ٹو جے او میگا لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے لے پلاس ٹرانسفور وغیرہ پڑھا ہوگا تو آر یہ پیرلل ہے اس کے ساتھ اور یہ پھر سم آف دا ریزسٹنس تو سم آف دا ریزسٹنس یہ ہے کہ یہ دونوں پھر سیریز میں ہیں اس ل کے ساتھ ٹھیک ہے انڈکٹر کے ساتھ تو اس چیز کو آپ جب سالو کرو گے نا ٹھیک ہے اس چیز کو آپ سالو کرو گے تو آپ کے پاس جو نیٹ آنسر آجائے گا وہ یہ آئے گا ٹھیک ہے اب اس میں کیا کریں اس کی وجہ جے او میگا کریں یہ کیسے سالو ہوتا ہے ان کا پیرلل